پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہو اس کا قرب کیا مطلب اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے محبت کے سو حصے بنائے ہیں جس میں سے ایک حصہ جو ہے اللہ تعالی نے دنیا میں اتارا ہے جس کے نتیجے والدین اپنی اولاد سے اور جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں اور جبکہ 99 جو محبت کے حصے ہیں وہ اللہ تعالی نے اپنے لئے رکھیں تو جو اللہ تعالی اس قدر زیادہ جو ہے وہ محبت کرنے والا اس کی محبت تلاش کرتے ہیں تو اس سے کیا مطلب جو چیزیں نصر قطع سے ثابت ہیں کہ اللہ کا قرب بھی ہمیں حاصل ہے اور اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہے تو ہم بھی اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ جو چیز اورڑی حاصل ہے تو یہ کیا اچھا سوال ہے لیکن اس میں کہ اللہ ہمارے قریب ہے اس میں یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اس میں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس میں یہ تو نہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں تو محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے اور قربت دونوں طرف سے ہوتی ہے وہ تو ہماری قریب ہے ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں یوں تو قریب اللہ کفار کے بھی ہے کیونکہ وہ انسان ہے نا لیکن کفار اللہ کے قریب نہیں ہے ہماری مثال تو اندے کی ہے اب اندہ جو اندے کے قریب آپ ہے لیکن اندہ آپ کے قریب نہیں کیونکہ اس کا آپ نظر ہی نہیں آ رہے جب آپ نظر نہیں آ رہے تو اندہ تو یہ سمجھے میرے قریب ہے ہی کچھ نہیں لیکن بندہ جو ہے وہ تو اس کے قریب ہے کہ اب بولتا میں قریب ہوں تو اندھے کو تو خبر ہی نہیں تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے قلبی اور روحانی طور پہ باطری طور پہ اندھے ہیں ہم اللہ کی قربت کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں اللہ تو ہماری قریب ہے ہم اس کے قریب نہیں ہیں اولیاء کاملی جو مہنتے کرتے ہیں یہ اپنی بھی قرب کی کوشش کرتے ہیں ہم بھی اس کے قریب ہو جائیں وہ تو ہے ہماری قریب ہم بھی اس کے قریب ہو جائیں اور وہ اللہ نے فرمایا شارک سے زیادہ قریب ہوں تو یہ شارک کی قربت اللہ کی طرف سے ہے گویا کہ اللہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی قریب آنے کوشی کرو اب بندہ اللہ قریب جانے کوشی کرتا ہے اب یہ دونوں کی قربت کہاں ہوگی وہ قلب میں ہوگی یہ دل میں دل وہ مقام ہے جہاں دونوں کی قربت اکٹھی ہوں گی لہذا اس لئے آپ کو دل کو بنانے کی کوشی کرتا ہے دل پر تذکیہ کرتا ہے دل پر مہنتے کرتا ہے لطیفہ قرب کو چمکاتا ہے جب لطیفہ قرب چمک جاتا ہے اور وہ گویا کہ وہ ایک مہمان خانہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی کو بٹھانا ہے اب اللہ کو شارک سے وہ اپنے مہمان خانے یعنی قلب میں لاتا ہے یہ اتنا سا سفر تیہ ہوتا ہے یہ جو اللہ سفر تیہ کرتا ہے اس بندے کی مجاہدے پر یہ ادھر سے محبت ڈھونے دوڑتا ہے قرب ادھر سے اللہ بھی اس کی قدر کرتا ہے اللہ بھی آتا ہے یہاں تک کہ قلب کے اندر جائے اس کی محبت موجزن ہو جاتی ہے تو یہ اسی طریقے سے جائے وہ محبت کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی تو محبت کرتا ہے لیکن حاملی کرتے تو اولیاء کاملین جو یہ ساری مہنتے کرتے ہیں گویا کہ یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی چاشری چکھنے کے لیے مہنت کرتے ہیں کیونکہ دیکھو اللہ کی جو رحمت اور محبت ہے وہ گویا کہ تکوینی طور پہ ہے تکوینی طور پہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے لیکن عقلی طور پہ یا عشقی طور پہ محبت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ مینر کرتے ہیں تکوینی طور پہ تو اللہ ہمارے قریب ہے تکوینی طور پہ اللہ کے 99 رحمتیں ہیں جو بندے پر نشاور کرتا ہے لیکن اب اس کو تشریح طور پہ اس کو عشقی طور پہ عقلی طور پہ اس کے حصول کے لیے جو محنت یہ علیہ اللہ کرتے ہیں تاکہ اب یہ عقلی طور پہ اور عقل سے بھی بالا اگر عشقی طور پہ اس محبت کرنے لگ جائیں تو گویا کہ اس اللہ کی محبت کا بدلہ یہ محبت کے ساتھ دینا چاہتے ہیں یہ بھی اب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو گویا کہ اس عنوان میں تو اللہ محبت کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے اب ہم کرنے کا جو جو حصہ تھا یہ علیہ اللہ محنت کر کے اس کو پورا کرتے ہیں اللہ قریب ہے ہم قریب نہیں ہیں اب ہم بھی قریب ہو جائیں اس کیلئے ساری مہنتے کرتے ہیں اولیاء اللہ جتنے مجاہدے مہنتے کرتے ہیں یہ اپنی طرح سے محبت اور قربت کا جو حصہ وہ ڈالتے ہیں تب ہی تو بخاری کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے فرمایا کہ اللہ بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے سے میری قربت کو دونتا ہے میرے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے یہاں تکہ وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایک چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں وہ باری پڑھتا ہے میں ایک آدھ بڑھتا ہوں چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں یعنی اتنا یہاں تکہ فرمایا میں پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے قدم بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے تو گویا کہ آپ یہ دونوں طرف سے محبتیں مکمل ہوئیں آپ جب دونوں سے محبتیں مکمل ہوئیں تو گویا کہ کیا ہوا کہ بس وہ اللہ کی جو برضی ہوتی ہے اس برضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیتے ہیں اور پھر اللہ وہ کر دیتے ہیں جو اس بندے کی مرضی ہوتی ہے تو یوں دونوں ایک دوسرے کی برضیوں پر چلتے ہیں یہ پانے کے لیے محنت کرتے ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت